نمشکار دوستو پہلی والا چینل میں ایک بار پھر سے آپ سبی لوگوں کا سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ملائی ہیں انیس گائے کی پرنہ دائے کہانی ایک گاؤں میں ایک ویقتی کے پاس انیس گائے تھیں ایک دن اس ویقتی کی مرتی ہو گئی مرتی کے پسچات اس ویقتی کی وسیعت پڑی گئی جس میں لکھا تھا میری انیس گائے میں سے آدھی گائے میرے بڑے بیٹے کو دے دی جائیں انیس گائے میں سے ایک چوتھائی گائے میری بیٹی کو دے دی جائیں اور انیس گائے میں سے پانچوہ حصہ میرے نوکر کو دے دیا جائیں اب سب لوگ چکر میں پڑ گئے کہ یہ بٹوارہ کیسے ہو انیس گائےوں کا آدھا ارثات ایک گائے کو کاٹنا پڑے گا پھر تو گائے مری جائے گی چلو ایک کو کاٹ بھی دیا تو بچی اٹھارہ گائے ایک چوتھائی یعنی سالے چار چار پھر سے ایک گائے کو کاٹنا پڑے گا اب گاؤں کے سبھی لوگ بڑی الجن میں پڑ گئے تب ہی ایک بڑا گوالہ اپنی گائے کے ساتھ مہاں سے گجر رہا تھا پھر دیکھ کر وہ بھی وہیں رک گیا اس بڑے وقتی نے ان سبھی کی سمسیاں سنی اور تھوڑا دماغ لگایا اور پھر بولا ان انیس گائے میں میری گائے کو بھی ملا کر باٹ دو سب نے سوچا ایک تو مننے والا پاگل تھا جو ایسی وسیعت کر کر چلا گیا اور اب یہ دوسرا پاگلہ گیا جو بولتا ہے کہ میری گائے بھی ان گائےوں میں ملا کر باٹ دو پھر بھی سب نے سوچا بات مان لینے میں کیا حرج ہے اب انیس جمع ایک ہوئے بیس بیس کا آدھا یعنی دس بیٹے کو دے دیا گیا بیس کا چوتھائی یعنی پانچ بیٹی کو دے دیا گیا اور بیس کا پانچوہ حصہ یعنی چار وہ اس کے نوکر کو دے دیا گیا یعنی دس جمع پانچ جمع چار برابر انیس بچ گئی ایک گائے جو اس بڑے گوالے کی تھی وہ اسے لے کر اپنے گاؤں لوٹ آیا اور اس طرح ایک گائے ملانے سے باقی انیس گائے کا بٹوارہ سکھ شاندی سنتوش ویانند سے ہو گیا